اسلامی کہانی ہیرے کی سرنگ ایک کافلہ سفر کے دوران اندھیری سرنگ سے گزر رہا تھا ان کے پیروں میں کنکریاں چوبیں کچھ لوگوں نے اس خیال سے کی کسی اور کو نہ چوب جائے نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لی کچھ نے زیادہ اٹھائیں کسی نے کم اور کچھ بینا اٹھائے چل دیئے جب وہ اندھیری سرنگ سے باہر آئے تو دیکھا تو وہ ہیرے تھے جنہوں نے زیادہ اٹھائے وہ خوش ہوئے گئے اور جنہوں نے کم اٹھائے وہ پچھتائے کی زیادہ کیوں نہیں اٹھائے اور جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ تو اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ ہم نے کیوں نہیں اٹھائے اس پوری کہانی سے ہمیں یہ شچہ ملتی ہے کہ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے اور نیکیہ یہاں کنکریوں کی مانند ہیں اس زندگی میں جو نیکیہ کی وہ آخریت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوں گی اور انسان ترسے گا اور زیادہ کیوں نہیں کی اگر بات سمجھ میں آئے تو اپنے دل میں گناہ سے نفرت کریں اور نیکی کا شرک پیدا کرو اللہ آپ کو اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اچھے بات فیلانہ بھی صدقہ ہے